حضرت عمر کی ایک کرامت ارزکار دیتا ہوں بس اس کے بعد گفتگو ختم حضرت عمر کا دور حکومت تھا آپ نے ایک جگہ لشکر بیجا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرامتیں ورامتیں کہانییں ایسی آگئی ہیں اگر کرامتیں برحق ہوتی ہیں تو صحابہ سے بھی کرامتیں ثابت ہوتی ہیں بھائی سنو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا بیجا لشکر بھیجا جنگ کے لیے اور لشکر کا کمانڈر بنایا حضرت ساریہ کو کس کو بنایا حضرت ساریہ کو تو جنگ کے لیے وہ لشکر چلا گیا الحمدلہ شکر تو جب لشکر چلا گیا جنگ کے لیے تو حضرت عمر جمعہ پڑا رہے تھے تو ایک دن آپ نے جمعہ کے خطبے کے دوران ارشاد فرمایا یہ مشکا شریف کے اندر موجود ہے فرمایا یا ساریہ الجبل یا ساریہ الجبل صحابہ حیران ہوئے کہ یہ خطبہ دیتے دیتے یا ساریہ الجبل کہاں سے آ گیا دیکھیں نا میں جو جمعہ کا خطبہ دوں میں پڑھوں الحمدللہ اللہ فضل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین جمعیہ اور بھائی دیان کرو پیچھے ذرا دیکھو کیا ہو رہا ہے میں خطبے کے دوران کہوں آپ کہیں کہ مولی شاہب کو کیا ہوگی بھائی خطبہ دیتے دیتے کہہ رہے ہیں بھائی کہاں دیکھو پیچھے دیکھو حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں اور فرمایا یہاں ساریہ تل جبل ساریہ ذرا پہاڑ کی طرف دیکھو پہاڑ کو اپنی پشت پر رکھ کر صفوں کی درستقی کر کے پھر دشمن سے لڑو اللہ تمہیں فتح تا فرمائے گا تو یہ صحابہ نے خطبہ سنا تو حیران ہوئے کچھ دن گدرے حضرت ساریہ کا نمائندہ آ گیا فتح کی خبر لے کر مبارک ہو جی اللہ تعالیٰ نے فتح تا فرمائی ہے جب مبارک لے کر آیا تو صحابہ نے گوچھا کوئی نئی تعدی سناو جنگ کے حالات سناو واقعات سناو کیا بنا کہا کہ بس کیا بننا تھا جمعہ کا دن تھا جمعہ کا وقت تھا ہم دشمن سے لڑ رہے تھے اچانک ہم دشمن کے نرگے میں آ گیا گھیرے میں آ گیا تو اچانک ہم نے سنا کہ ہواوں کو درختوں کو پتھروں کو فضاؤں کو بادنوں کو سب کو چیلتی ہوئی حضرت عمر کی آواز ہمارے پاس آ گئی حضرت عمر کی آواز ہمارے کانوں میں پہنچی یا ساریت الجبال ساریہ پہاڑ کی طرح دھیان کرو تو ہم نے حضرت عمر کی آواز پر لبیت کہہ کر اسی طریقے سے جنگل لڑی جیسے حضرت عمر نے اشارہ دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح اور نصرت عطا فرما دیا ہے توجہ ہے اب یہ دیکھیں یہ شان ہے سرکار کی خدمتگاروں کی یہ شان کن کی ہے جمعہ بھی پڑھا رہے ہیں خطبہ بھی دے رہے ہیں سامرے نمازیوں پر بھی توجہ ہے یہ بھی توجہ ہے کہ جمعہ کا خطبہ ہے بولنا نہیں یہ بھی توجہ ہے کہ خطبہ بولنا نہیں خطبہ دینا ہے اور یہ بھی توجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے دین کے سفاہی سرکار کے صحابہ کہاں پر جہاد فرما رہے ہیں اور کس طریقے سے جہاد فرما رہے ہیں اور یہ بھی علم کے اندر ہے کہ صحابہ پر لڑتے لڑتے مشکل آ چکی ہے اور حضرت عمر کو یہ بھی پتہ ہے کہ ان کی مدد کیسے کرنی ہے ان کو مشکل سے کیسے نکالنا ہے سرکار کے غلام حضرت عمر کی یہ شان ہے کہ خطبہ دیتے دیتے یہاں بیٹھے بیٹھے دوسرے ملک کے اندر لڑنے والوں کی نگرانی بھی فرما رہے ہیں مدد بھی فرما رہے ہیں جب حضرت عمر کی یہ شان ہے تو لجبال آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا محبت سے اونچی واسے سب سے بالا او آلہ ہمارا اور سارے اونچوں سے اونچا سمجھیں جیسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا یہ میفل لمبی ہو جائے گی اگر آپ نہ بول لے تو بھئی جب محبت سے بولو ہے اس اونچے سے ہم زمین پر بیٹھیں ہم سے پہلا آسمان اونچا پہلے آسمان سے دوسرا آسمان اونچا دوسرے آسمان سے دوسرا آسمان اونچا دوسرے سے چوتھا آسمان اونچا چوتھے سے پانچوا آسمان اونچا پانچمے آسمان سے چھتا آسمان ہو جا چھتے سے ساتمہ آسمان ہو جا ساتمے آسمان سے صدرت المتحان ہو جا صدرت المتحان سے اللہ تعالیٰ کا عرش ہو جا مگر جب میراج کی رات آئی پہلا آسمان نیجے دوسرا آسمان نیجے تیترا چوتا پانچوان چھتا ساتمہ آسمان نیجے صدرہ بھی نیجے اللہ تعالیٰ کا عرش بھی نیجے مصطفیٰ کے قدم ہو جس سارے اونچوں سمجھئے جیسے ہے اس اونچے سے را نبی ہے اس اونچے سے اونچہ ہمارن بھی سب سے اولا و آلہ احمد رہی اللہ یہ میری معروضات اپنی بارکہ میں قبول فرمائے اب بلا تاخیر کاری شاہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ تلاوت قرآن مجید فرما کر ہم سب کے قلوب و ازہان کو روشن اور منور فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری شان اور عظمت فاروق عظم زندہ بار